ہیلو فرنڈز آئیم آمان پرمار فروم بی پوائنٹ ویزا کنسلٹنٹ گریٹنگ ساپدار ڈی آج اس Q&A شیشن کی ویڈیو میں ہم ان بچوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی فائل کو نائن ویگ سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے جانہی کہ جو پرسیسنگ ٹائم تھا اس سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے مگر رزرٹ نہیں آیا بہت سارے بچے بہت سارے کنسلٹنٹ اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ رزرٹ 15 ڈیز میں آ رہا ہے 30 ڈیز میں آ رہا ہے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ کینیڈا کا جو سسٹم ہے وہاں پر اگر ایک منت میں 100 فائل گئی ہیں تو اس میں 60 to 70% فائلز ایسی ہیں جن کو رزرٹ 15 to 13 ڈیز میں آ رہا ہے ادروائز باقی کی 30 فائلز ہیں ان کو 9 ویگ تک کا سمیں لگ رہا ہے جہاں اس سے بھی زیادہ سمیں ہو چکا ہے آج اس Q&A شیشن میں بہت سارے بچے ہیں سبی کا الگ لگ جو ٹائم پیریڈ ہے جہاں ٹائم لائن ہے اس کے قارنگ دیکھیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے سمرت کنگ جی کا کوششن ہے سر I have waited for more than 8 month for my decision and now I have submitted web form for withdrawal can you please tell me that in how many will it take to withdraw my file from embassy دیکھیں سمرت جی اس پورے پروسس میں جیسے آپ نے بتایا کہ 8 منت ہو چکے ہیں رزرٹ نہیں آیا ابھی بدروہ کے لیے آپ نے web form ریز کر دیا ہے اس پورے پروسس میں آپ کو ایک سے ڈیڑھ منت تک کا سمیں لگ جاتا ہے depend کرتا ہے کہ وہی چیز ہے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ 8 منت ہو چکے ہیں آپ کی فائل کو آپ کی فائل پہ رزرٹ نہیں آیا بہت سارے بچے ہیں جن کو 15 ڈی ایس میں رزرٹ آ گیا web form میں بھی same condition ہے آپ کے جو web form ہو اس پہ آپ کو response within week بھی آ سکتا ہے within month بھی آ سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے دو منت تک آپ کو wait کرنا پڑے تو آپ مان کر چلیے جو every time ہے ایک سے ڈیڑھ منت تک آپ کو perform کے تھو آپ کا result مل جائے گا مکیش کمار جی کا question ہے 18 ماہ 2022 کو فائل لوج کی تھی no update 300 دن ہو چکے ہیں ان کا لگ سے ایک question ہے 300 days ہو چکے ہیں کوئی result نہیں آیا آپ کے لیے بھی وہی رہے گا مکیش جی جو 300 days پورے کر چکے ہیں اپنے result کو کہ آپ کے پاس ابھی دو option جاتا آپ wait کر لیجئے جو آپ نے کافی کر لیا ہے otherwise آپ withdraw کروا کر دوبارہ فائل لگائیں گے تو جلدی chance ہے کہ آپ کا result آپ کو آ جائے ٹھیک ہے باقی result سبھی منت کے آ رہے ہیں مگر بہت slow آ رہے ہیں چہل جی کا question ہے sir i need your advice actually i lost my student visa file on 28th june 2022 in diploma to advance diploma of hospitality management 6 month 9 days ہوگی نہیں still waiting when will i expect my result and مجھے wait کرنا چاہیے جب withdraw کروا لینا چاہیے دیکھئے دونوں option آپ کے پاس ہیں wait بھی آپ کر سکتے ہیں withdraw بھی آپ کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ جولائی منت کا جن جون منت کا result نہیں آ رہا آ رہے ہیں result سبھی منت کے result آ رہے ہیں مگر ان جو files ہیں ان کا result تھوڑا slow آ رہا ہے ایسا possible ہے کہ ابھی جیسے جنرمیلی انٹیک کا ان کو جو ایک rush تھا وہ نکل چکا ہے جو انہوں نے 31 مارچ تک ایک immigration minister نے announce کیا تھا کہ ہم اپنا backlog کافی کم کریں گے تو اس condition میں جو انہوں نے جلدی جلدی فائل آ رہی تھی ان کو complete کیا ہے ابھی possibility یہ بن سکتی ہے کہ آپ کا result ہے جو within 10 to 15 days میں آپ کو مل جائے مگر پھر بھی وہی بات ہے کہ اگر آپ wait کریں گے جب withdraw کریں گے کم سے کم دو سے تین منت آپ کا سمیں لگ سکتا ہے وہ depend کرتا ہے کہ ابھی آپ کو کیا کرنا چاہیے دیپرندابا جی کا question ہے سرائی lodge my file on 19th October for jan and take but my result not coming yet when should I expect دیکھیں 19 October والے کو تو wait کرنا چاہیے آپ کو ابھی اتنا time نہیں ہوا آپ wait کریے jan and take تھا اپنے deferment لے لیا ہوگا اس سے پہلے میدھ ہم جہیں کریں گے کہ جو October والی file ان کو result آ جائے گا سرکار گیمنگ جی کا question ہے got BBL on 21st November but no PPR آپ کو بھی wait کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو BBL آ چکا ہے آپ کا file process ہو چکا ہے جانی کہ ہمیں اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ کو BBL آئے اس کے بعد کتنا ابھی تو جو main take ہے اس سے پہلے BBL والوں کو تو سبھی کو result مل جائے گا ہرپیش شرن جی کا question ہے سر second the reply still waiting آپ کو بھی ہرپیش جی میں کہوں گا کہ آپ wait کر لیجئے August کی files پہ result آ رہے ہیں جولائی کی جون کی file پہ result آ رہے ہیں مگر تھوڑا slow آ رہے ہیں کبھی بھی آپ کا result آپ کو مل جائے گا اگر withdraw کرنے کے بعد بھی آپ file لگائیں گے تو کم سے کم ایک سے ڈیڑھ منت آپ کا withdraw میں جائے گا اس کے بعد دوارہ کرنے میں آپ کا کم سے کم دو سے ڈیڑھ سے دو منت یعنی کہ تین منت آپ کو سمجھ لگے گا تو تین منت میں تو مل جی لگتا ہے کہ آپ کا result آ جانا چاہیے سائی تیجا جی کا question ہے sir I have applied for visa second june 2022 but still I have not received any decision should I withdraw application reply دیکھئے سیم چیز ہے sir second june والوں کے result آ رہے ہیں مگر بہت سلو آ رہے ہیں تو اس condition میں آپ دونوں option لے سکتے ہیں withdraw بھی کر سکتے ہیں withdraw میں بھی آپ کو کم سے کم ایک سے ڈیڑھ منت withdraw میں لگے گا اور اس کے بعد بھی result آنے میں آپ کو ایک سے دو منت لگ سکتے ہیں جانے کہ تین چار منت آپ کے لگ جائیں گے تو اس کے recording آپ اپنا decision لیجئے شیوی شیوی جی کا question ہے fresh sds file 10th 8.6 gpa 12th 58 bba 64 r6.5 one year experience northern college میں کیا ہوا ہے medical آپ کا 1 اکتوبر کو گیا biometric 3rd june may take 2023 دیکھئے آپ کا تو ٹھیک ہے کوئی problem نہیں ہے آپ wait کر لیجئے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی طرح کا decision لینا چاہئے hello sir medical 13 اگست کو ہوا تھا file میں نے 3 منت کے بعد لگائی ہے 29 november کو biometric ابھی تک medical update نہیں show کر رہا تو اس کے لئے آپ technical issues جو ویفرم ہے وہ raise کر دیجئے تو اس کے ساتھ آپ کا medical ہے وہ update ہو جائے گا مگر medical کی وجہ سے ایسا نہیں کہ آپ کا result روکا ہوا ہے آپ کا file processing میں نہیں آیا اسی لیے medical update نہیں ہو جیسے file processing میں آئے گی ویز officer اس کو process کرنا چاہیں گے تو medical تو within one hour اس کو update کر وال لیں پردیف جی sir i applied for april intake at city you in canada for post graduation my biometric is done 15 december medical 15 december on same day دیکھیں کوئی problem نہیں آپ نے april میں کیا ہو ہے آپ کا to کافی سمیں ہو چکا ہے آپ decision لے سکتے کہ withdraw کرنا ہے جہاں wait کرنا ہے تو اس condition میں دونوں option آپ کے abhi کے بچے ہیں جن کوئی فائل لوج ہوئی ہیں ان کے result کافی speed سے آرہے ہیں جو پچھلی فائل کھڑی ہیں ان کا تھوڑا سا result سلو چل رہا ہے جیسے ویسٹر ویزا پہ انہوں نے کہا جو جتنی فائل رکی ہوئی ہیں دوارہ وزراؤ کر دوارہ لگا دیں جو دوارہ لگائیں گے تو وہ پچھلی فائل سے آرٹومیٹک وزراؤ ہو جائیں گی تو اسی کنڈیشن میں ابھی بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ کافی بچوں کو وزراؤ کر دوارہ فائل لگانی پڑے گی امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے جی ایفرٹ سچھے لگ رہے ہوں گے آپ سبھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے جی ٹی چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں Thank you so much